بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے وہ دعا سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم فرمائی ہے میں نے کہا وہ کونسی دعا ہے تو انہوں نے کہا وہ ایسی دعا ہے جو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو سکھاتے تھے یعنی جو سرکار نے مجھے سکھائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سکھاتے تھے آپ نے فرمایا وہ دعا ایسی ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر سونے کے پہاڑ کے برابر بھی کرزا ہو تو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرے تو ضرور اللہ رب العزت اس کے قرض کو ادا کر دے گا وہ دعا کیا ہے کلمات دعا سماعت فرمائیں اللہم فارج الہمی کاشف الغمی مجیب دعوت المدترین رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سوا کا اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ پریشانی کو دور کرنے والے غم کو کھولنے والے پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والے اے دنیا وآخرت کے رحمان ورحیم یعنی دنیا وآخرت میں مہربانیاں کرنے والے تو مجھ پر بھی رحم فرمانے والا ہے یعنی میں تیری رحمت کا انکاری نہیں ہوں تیری رحمت پہلے ہی مجھ پر بہت ہے پس مجھ پر مزید ایسی رحمت عطا فرما کہ اس کے سبب دوسروں کی مہربانیوں سے بے نیاز کر دے دوسروں کا محتاج نہ رہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھ پر کرز تھا ہم دیکھیں تجربہ حضرت صدیق اکبر اپنا بیان کر رہے ہیں اس دعا کے والے سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اگر پختہ یقین انسان کو مل رہا ہے اصل بات یقین کی ہے جس یقین کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے ہی قبولیت نازل ہوتی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کرز تھا اور کرز کو میں ناپسند کرنے والا تھا اور ایک بندہ مومن واقعاً کرز کو ناپسند کرنے والا ہوتا ہے کرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیزاری کا اظہار کرتے تھے آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر کرز کو ناپسند کرنے والے تھے تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ اس پر کرز ہے یا نہیں اگر کرز ہوتا تو پھر کوئی اور آدمی نماد جنادہ پڑھاتا حضور نماز جنادہ پڑھانے سے نکال کر دیتے تھے تو حضرت سیدیق اکبر کرز کو ناپسند کرنے والے تھے تو فرمایا میں یہ دعا کرتا تھا مجھ پر کرز تھا میں یہ دعا کرتا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھے فائدہ دیا اور اس کرز کو مجھ سے اتار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بھی اپنا تجربہ بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ حضرت اسماہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے مجھ پر ایک دنار اور تین درم کرز تھا وہ میرے گھر میں تشریف لائیں اور مجھے حیاء آ رہی تھی کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھوں کیونکہ میرے پاس کرز ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا تو میں نے ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کچھ ہی دیر گذری کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا مال عطا فرمایا جو نہ صدقہ تھا اور نہ میراس تو اللہ تعالی نے مجھ سے اس کرد کو ادا کر دیا اور پھر میں نے ادائی کی کرد کے ساتھ اپنے گھر والوں میں اچھے طریقے سے تقسیم کیا اور سیدن عبد الرحمن بن عبی بکر کی بیٹی جو ان کی بتیجی تھی ان کے لئے تین وقیہ چاندی کے زیورات بنائے اور فرماتی ہیں کہ ہمارے لئے اچھا خاصہ بچ بھی گیا دیکھیں کتنی مجرب دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کی دعاوں سے اپنے ایمان کو اور اپنے مشکلات کو حل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے